ناظرین آداب نامانگاروں سے کہا کہ راجستان میں اتوار کو پیدا ہونے والا سیاسی بہران بدقسمتی تھا اس کے لیے انہوں نے محترمہ گاندی سے معافی مانگ لی ہے سیاسی اتھل پتل کے درمیان راجستان کا وزیر آلہ بنے رہنے سے متعلق ایک سوال پر مشٹر گہلوت نے کہا کہ یہ فیصلہ کانگریس ہائی کمان کو کرنا ہے اور وہ ہائی کمان کے فیصلے پر عمل کریں گے لیکن تذجہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اشوک گہلوت نے ایک مرتبہ پھر ڈبل گیم کھیلتے ہوئے کرسی پر برقرار رہنے کے لیے نیا داؤں چلا ہے جمرات کو چھتیسویں قومی کھیلوں کا افتتحہ کرتے ہوئے وزیر آدم نریند موڈی نے کہا کہ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا براہ راش تعلق کھیلوں میں کامیابی ہے نریند موڈی اسٹیجم میں رنگارنگ پرگرام کے درمیان چھتیسویں قومی کھیلوں کا افتتحہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ دنیا میں عزت کا کھیلوں سے سیدھا تعلق ہے آج دنیا میں جو ملک ترقی اور معیشت میں سر فہرست ہیں ان میں سے اکثر میڈل ٹیبل میں بھی سر فہرست ہیں انہوں نے کہا کہ خاندان پرستی اور بد انوانی کی وجہ سے ہندوستان کے کھیلاریوں کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ مواقع نہیں ملے تھے لیکن اب اس میں کافی خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں وارنسی کی علالت نے گیان واپی مسجد اور شرنگار گوری معاملے میں مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ سے متعلق جبرات کو ہوئی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ ہندو فریق کے وکیل وشنو جین نے اس معاملے میں عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے شیولنگ کی سائنسی جاج بھی کرائی جائے آج ہوئی سماعت کے دوران عدالت میں مسلم فریق نے کہا کہ یہ شیولنگ نہیں فوارہ ہے اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کے بارے میں پتا نہیں اپنا فیصلہ سنائے گی پاپلو فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی پر پہلے ہی پانچ برسوں کی بابندی آیت کر دی گئی ہے اور اب کیرالا ہائی کورٹ نے بھی اسے زوردہ جھٹکا دیا ہے کیرالا اسٹیٹ روز ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے پی ایف آئی کے عراقین کے خلاف کیرالا ہائی کورٹ میں ارضی داخل کی تھی اس پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے حق میں فیصلہ سنایا ہے دراصل پی ایف آئی کے کئی ٹھکانوں پر اینائی اور ایڈی کے چھاپا ماری کے بعد ناراض پی ایف آئی عراقین نے کیرالا میں متعدد مقامات پر اشتیال انگیز مظاہرہ کیا تھا ریاستی حکومت اور کیس آر ٹی سی نے نقصان کا اندادہ تقریباً پانچ کروڑ روپے لگایا تھا انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کر اس نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کیرالا ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ پی پی ایف آئی کو پانچ کروڑ بیس لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے سمازازی پارٹی ایمیلے محمد آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم اور ان کے قریبی لوگوں پر پولیس کا شکنجہ کستا جا رہا ہے اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے پولیس نے تمام چھوز شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس سپرنٹینڈڈ اشوک کمار شکلا نے بتایا کہ پولیس نے جوہرز یونیورسٹی میں کھدائی کے بعد جو سوپر مشین برامت کی ہے وہ منسپلٹی کی ہے منسپلٹی نے یہ مشین انیس مارچ دو ہزار چودہ کو دہلی کے ٹی پی ایس انفراشٹیکچر لیمیٹیٹ سے خریدی تھی انہوں نے رسید کی کافی بھی میڈیا کو دکھائی اترپردیش کے کئی اور شہروں میں میٹرو چلانے کا عمل تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے میرٹ بریلی جھانسی اور پیجاگراج میں میٹرو چلانے کے لیے پری فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں ان شہروں میں لائٹ یا نیو میٹرو چلائی جائے گی حکومت نے اس کے لیے اترپردیش میٹرو ریل کارپوریشن کو ہدایت دی ہے ساتھی بنارس پہ میٹرو کی جگہ روپے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں روپے کو نئی سرے سے ٹینڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ گورکپور میں لائٹ میٹرو پروجیٹ کی منظوری کے لیے مرکزی حکومت کو تجویز بھیج دی گئی ہے لکھناؤ کانپور آگرہ کے ساتھ ساتھ انسی آر کے بعد اب ریاست کے چار اور بڑے شہروں میں میٹرو کی تعمیر کی مشک تیز کر دی گئی ہے آل انڈیا محمدی مشن کی کور کمیٹی کا ایک جلسہ فرنگی محل میں منقض ہوا جس میں سید احمد ندیم نے محمدی مشن کے زیر احتمام نکالے جانے والے جلوس کی تیاریوں کی جائزہ رپورٹ پیش کی سید ایوب اشرف صدر آل انڈیا محمدی مشن علالت کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج ہیں اس لیے سید اقبال حاشمی کو سید ایوب اشرف کی صحتیابی تک قائم مقام صدر نامزت کیا گیا ہے انہوں نے اپنی ذیمہ داریوں کو پوری طرح نبانے اور انہیں پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ جلوس محمدی بارہ ربیل اول مطابق نو اکتوبر کو پوری شان و شوقت کے ساتھ نکالا جائے گا ایراز لکھنو میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپٹل میں عالمی یوم قلب کے موقع پر ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا منقیدہ پروگرام میں مہمان خصوصی پروفیسر محمد احمد نے کہا کہ امراض قلب میں اضافے کی بڑی وجہ ہائی بلٹ پیشر اور شگر ہے اگر ان پر قابو پالیا جائے تو انسان دل کے امراض سے آسانی بس سکتا ہے ایراز لکھنو میڈیکل اینڈ ہاسپٹل کے ماہر امراض قلب پروفیسر احمد نے بتایا کہ دنیا میں دل کے امراض میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ تقریبا بیالیس فیصد لوگ اپنی بیماری سے آگاہ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے بانی ممتاز کالج بیلیسٹر ممتاز حسین کی یوم وفات پر انجمن اسلاح المسلمین کے زیر احتمام ممتاز پی جی کالج ڈالی گنج لکھنو کے مولانا علی میا حال میں ممتاز ڈے کا انعقاد کیا گیا انجمن کے صدر چودری شرف الدین کی صدارت پر منقید اس پرگام میں بحیشت مہمانان مولانا خالد غازی پوری مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور سابق ڈی جی پی اتر پردیش رضوان احمد شریک ہوئے تلاوت کلم پاک کے بعد ماریا خاتون اور ان کے رفقہ نے ترانے ممتاز پیش کیا انجمن اسلاح المسلمین کے سیکریٹی سید اتھر نبی ایڈوکیٹ نے استقبالیہ کریمات ادا کیے اور ممتاز کالج کے بانی بیلیسٹر ممتاز حسین کو خلاج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیلیسٹر ممتاز اور ان کے رفقہ نے جس نظام تعلیم کا خواب دیکھا تھا وہ آج ایک بڑے ادارے کی شکل لے چکا ہے بوجن سماج پارٹی کی سپریموں معلومتی نے سماج وادی پارٹی پر فرضی امبیٹ کروازی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ووٹوں کی خاطر ایس پی بھی دیگر پارٹیوں کی طرح خود کو امبیٹ کروازی بتانے کا دکھاوا کر رہی ہے انہوں نے جمرات کو ایس پی پر تنزکستے ہوئے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے ذریعے اپنی چال کردار اور چہرے کو امبیٹ کروازی دکھانے کی کوشش ویسی ہی فرضی ناٹک اور دھوکہ ہے جیسا کی ووٹوں کی مفاد کے خاطر دوسری پارٹیاں بھی اکثر ایسا کرتی رہتی ہیں اوہدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں گجشتہ سیشن میں تین ڈالر سے زیادہ کے اضافے کے بعد جمعیرات کے روز ٹریڈنگ کے دوران قدر کمی بھی دیکھی گئی رائٹرز کے مطابق تیل کی قیمتوں میں یکمی ڈالر کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر کرنسیوں کا استعمال کرنے والے خلیدار ممالک کے جانب سے طلب اور منفی معاشی آوٹٹک کے رجانات کے باعث پائی جانے والی تشویش کی وجہ سے دیکھنے میں آ رہی ہے جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے تعقید کی ہے کہ غاسب سہیونی حکومت کی جارہیت کے جواب میں فوجی کارروائی سمیت مضاہمت کے سارے آپشن موجود ہیں جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان تاریخ عزیز الدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غاسب سہیونی حکومت کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مضاہمت کبھی رکے گی نہیں اور غاسب سہیونی حکومت جہاد اسلامی فلسطین کے صبر کا انتحان نہ لے فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی مضاہمت کبھی بھی حسیار ڈالنے کو قبول نہیں کرے گی امریکی صدر جو بائیڈن اپنی تقریر کے دوران ایک مرتبہ پھر بھٹک گئے اور انہوں نے امریکی کانگریس کی ایک ایسی خاتون رکر کو طلب کر لیا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں امریکی صدر کی جانب سے اس قسم کی بارہا غلقیوں کے ارتکاب سے ان کا مضاق بھی اڑایا جا رہا ہے حالی میں انہوں نے ایڈ سے متعلق ایک کانفرس میں اپنی تقریر کے بعد زوال کے بارے میں ریپبلیکنز کی جانب سے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ یوکرینی افواج کو گزتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑے روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے جبرات کو بتایا کہ گزتہ چوبیس گھنٹے کے دوران روسی افواج کی خصوصی کارروائی میں پانس سو دس یوکرینی فوجیوں اور قرائے کے جنگ جونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ روسی افواج نے ان کارروائیوں میں یوکرین کی پندرہ جنگی گاڑیوں چار ٹینگ چھے بکتر بن گاڑیوں دو امریکی توپ ایک اس تین سو میزائلی سسٹم اور کیف کی فضائیہ کے ایک سو چوبیس جیٹ فائٹرز کو تباہ کر دیا ہے روس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کیف کے ساتھ مذاکرات کا راستہ ابھی کھلا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مملکت نے ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے افرات افری اور انتشار پھیلانے سے قومی اتحاد کو نشانہ بنایا ہے رپورٹ کے مطابق سید ابراہیم رئیسی نے کل رات ٹیلی ویزن سے عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کی وضاحتیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت بہت اہم ہے اور ہم اقتصادی نکتہ نظر سے ایشیا کے بنیادی دھانچے سے منسلک ہو گئے ہیں ایرانی صدر نے روسی ہم منصب سے اپنی حالیہ ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مختلف شعبوں میں روس سے تعاون کرتے ہیں عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں